سنخِ رمضان کھانا پینا نہیں ہے ہم میں سے بہت سار لوگوں کے نزدیک ماہِ رمضان کی سنخ کھانا پینا ہے خدا نمطال کا انتہائی شکر انتہائی کرم ہے احسانِ خدا نمطال کا ایک بار پھر پربردگارِ عالم نے اپنی نعمت سے نواد آئے مغفرت کیلئے رحمتوں کے لئے اس نے ایک مہینہ قرار دیا ہے خدا کی ذات مقدس میں کوئی تبدیلی کبھی واقع نہیں ہو سکتی نہ سالوں مہینوں میں نہ صدیوں میں لیکن خدا علم مطال چونکہ رحمانیت رحیمیت غفاریت تمام اوصاف کے اندر مطلق قمال کے اوپر فائز ہے اس کی غفاریت اتنی ہے کہ وہ بخشنے کے لئے بہانے دے رہا ہوتا ان بہانوں میں سے ایک بہانہ وقت ہے کہ خدا علم مطال کوئی وقت مہین کر دیتا ہے کوئی حالت مہین کر دیتا ہے خدا بارش برسے تب بھی رحیم ہے نہ برسے تب بھی رحیم برسے تب بھی غفار ہے نہ برسے تب بھی غفار ہے لیکن اگر کوئی بارش کے برست وقت دعا کرے خدا علم مطال قبول فرماتا ہے مستجیب دعا ہے چاہے بارش کا وقت ہو چاہے بارش کا وقت نہ ہو سریع اور رضا ہے چاہے بارش کا وقت ہو چاہے نہ ہوں لیکن بارش کی وقت نے ایک خاص موقع اس نے اپنے بندوں کو نصیب کر دیا مہم بارک رمضان بھی ایسے ہی ہے یہ خدا عبدال کی رحمانیت رحیمیت غفاریت ستاریت اس کی رعوفیت نہیں معلوم کتنے خدا عبدال کی عظیم الشان اور صاف کا مظہر ہے کہ خدا نے مہم بارک رمضان قرار دیا لہذا اس قرار دینے کو خدا عبدال قرآن کریم میں اہمیت دیتا ہے شہر رمضان خاص کر خدا عبدال نے مہم بارک رمضان کو فضیلت کے ساتھ یاد کی اور دائرے کی یہ جو خدا عبدال نے مہم بارک رمضان کے اندر قرآن کریم کا نزول ارشاد فرمایا یہ خود مہم بارک رمضان کی فضیلت کے اوپر بہت واضح ثبوت ہے اور اس کا چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد صلی علی محمد محمد وعالی محمد اگر آپ کچن میں کھڑے ہو آپ کے پاس پانی ہو اُبالنے کے لیے تو آپ محمد اور آپ مرد تو ایسی ہوتے ہیں کوئی بھی دیکھچی ملے گی اس میں اُبال لیں گے اچھا کھیر اُبالنے کے لیے ہو تو جو بھی دیکھچی ملے گی اُبال لیں گے بریانی گرم کرنی ہو جو ملے گا کرنے گا جب خواتین سے آپ پوچھیں گے نا تو ان تینوں کے لیے الہدہ چیز ہوگی تو اگر ہم وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو شاید ان کو بران لگے کہ بھئی یہ آپ نے اس پذیلی کے اندر بریانی ڈال دی اس میں تو اُبال لیں گے کیوں ایسا ہوا ہے انہوں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ مثلا یہ ظرف اس کام کے لیے مناسب ہے ہم نے وہ نہیں سیکھا ہماری وہ پہچام نہیں ہے یہ قدیم زمانے کے لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی بہت سپیریئر تھی یہ ہم سمجھتے ہیں پچھلے لوگ جاہل تھے ناؤزباللہ ایسا نہیں تھا یہ بہت تجربے کار لوگ تھے ہم لوگ مصنوعی زندگی کے اندر پہلے بڑھے ہیں تو مثال کی طور پر آج فرض کر لیجئے آپ نے مثلا کھانے میں ہرہ دنیا کھایا کیا وجہتی یوں ہی ڈال دیا پہلے زمانے میں کھانے اور مسالے یوں استعمال نہیں ہوتے تھے کہ آج مثلا اس کا ٹیسٹ چاہیے تھا تو ڈال دیا نہیں وجہ ہوتی تھی یہ جو درخت اور پودے بج گئے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوئے عربوں قسم کے پودے دنیا سے ختم ہو چکے ہیں لاکھوں عربوں پودے ختم ہو چکے ہیں قسمیں تو وہ جو لاکھوں عربوں قسمیں ختم ہوئی ہیں وہ وہ تھی جو ہم نے استعمال نہیں کی وہ ختم ہوتی چلی گئے جو ہمیں پسند آئی ہم نے استعمال کی تو ہمارے پسند آنے اور استعمال کرنے کا میعار کیا تھا اب ہم سمجھ رہے ہیں ذائقہ تھا نہیں ذائقہ تو ڈیولپ بات میں ہوا ہے آپ کو ایک کھٹی چیز بھی کڑوی چیز بھی پسند ہے ذائقے میں ذائقہ کوئی مطلقا کوئی ریالیٹی نہیں ہے اس کا کوئی یوٹیلائزیشن تھا اس یوٹیلائزیشن کے وجہ سے یہ پودا یا یہ پھل جو تھا وہ سروائف کر گیا تو مثلاً اگر آپ کوئی پھل کھا رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی کہ آپ کیوں کھا رہے ہیں اچھا آپ مشکل یہ ہے کہ ٹرنل فارمنگ آ گئی ہے گرمیوں میں سردی کا پودا ہوگا لو سردی میں گرمی کا پودا ہوگا لو اسی حساب سے پھر بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں چونکہ بے موسم کے پھل کھائے جا رہے ہیں بے موسم کی سبزیاں کھائے جا رہے ہیں تو اب اگر انسان اپنے تجربے سے سیکھ لے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس چیز کی مناسبت کیا ہے وہ اس کے علاوہ کام نہیں کرے گا تو مثال کے دور پر اگر آپ کو جوگنگ کیلئے جانا ہو تو آپ ڈریس سوٹ کے جوتیں نہیں پہنیں گے اگر آپ کو ہائیکنگ پہ جانا ہو تو آپ شاید کچھ اور پہنیں گے خدا نے قرآن کریم کو ماں رمضان میں کیوں نازل کیا اگر ماہ رمضان میں قرآن کی روحانیت قرآن کریم کی عظمت کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ماہ رمضان میں نازل نہیں ہوتا کہیں اور نازل ہوتا یہ جو خدا نمطان نے نزول قرآن کے لیے ظرف انتخاب کیا وہ ظرف ماہ رمضان ہے یہ کوئی مناسبت ہے اس کا مطلب ہے اور ماہ رمضان کیا ہے ایک تعیم ہے اور قرآن کریم کیا ہے ایک بیغام ہے تو اس وقت میں اور اس بیغام میں کوئی سنخیت ہے کوئی رابطہ ہے ورنہ یہ بیغام اس وقت میں نازل نہ ہوتا یہ جو خدا نمطان فرمارا انہا انزلناہو فی لیلت القادر وما ادراکا ما لیلت القادر اب صرف تصور کیجئے موضوع کیا تھا ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر میں وما ادراکا ظاہری طور پر کس پہ آنا چاہیئے تھا تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے نہیں خدا نمطان فرمائے تمہیں کیا پتا قدر کیا ہے قرآن تو چھوڑ دو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس ظرف میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے وہ ظرف کیا ظرف ہے قدر کیا ہے یہ تمہیں نہیں پتا جس کو مجھ جیسے کوئی قدر نہیں پتا اس کو رمضان سمجھ میں آئے گا تو اب ہم کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ کوئی مخدس وقت ہے یہ کوئی مخدس وقت ہے یہ کوئی معنوی لمحہ ہے جو ماہ بارک رمضان کے ذریعے سے شروع ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جتنے عامال ماہ بارک رمضان میں انجام دینے کے ہیں اسلامی مہینوں کے کسی مہینے کے اندر اس کے نصف عامال بھی نہیں ہیں جتنا معنوی لمحہ بارک رمضان میں دعائیں عامال ہیں تو فضیلت کا مہینہ شروع ہو گیا میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ پہلے دن اپنے لئے اور آپ کے لئے بھی یہ تحق کریں کہ معنوی لمحہ بارک رمضان کو ہم نے کس اورینٹیشن سے دیکھنا ہے اور کس طریقے سے اسے بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے ظاہر ہے میرا پہلا مقصد تو میں خود ہوں کہ مجھے خود یادابری ہو کہ مجھے کام کیسے کرنا ہے لیکن ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لئے بھی ہوتا کہ وہ بھی سبب بنے انشاءاللہ درود بھی جگہ محمد وعالی محمد ایک انسان باخبر انسان ہوتا ہے ایک انسان بے خبر انسان ہوتا ہے با خبر انسان فائدے میں رہتا ہے بے خبر انسان گاٹے میں رہتا ہے ٹائم کی کی نیچر ہے یہ میں ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے سے سوچ رہا تھا کہ ٹائم کی کتنی عجیب نیچر ہے پانی کو کہیں بلوک کیا جا سکتا ہے جبکہ پانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو روکنا سہی نہیں ہوتا لیکن آپ اسے بلوک کر سکتے ہیں آپ نے تربلہ ڈیم بنا دیا آپ نے منگلہ ڈیم بنا دیا ان کی ریزروائز اتنے بڑھیں کہ ان کو بھرنے میں کئی سال لگ گئے تھے تو آپ نے روکا بھی لاخر پانی کو لیکن بہرحال وہ کبھی بھر جاتے ہیں پھر وہ اسپل ہوتے ہیں پھر وہ تباہی بھی آتی ہے ساری بار میں پانی کو آپ روک سکتے ہیں کوئی طاقت وقت کو روک سکتی ہے ابھی تک تو نہیں اور لگتا بھی نہیں کہ وقت روکے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی پچیس تیس سال میں میرا اندازہ ہے کہ ٹائم ٹنلز بن جائے شاید تو مثال کی طور پر شاید دوہزار پچاس کی قریب ٹائم ٹنلز ہوں شاید کسی بھی صورت میں لیکن ٹائم روک نہیں سکتا ایج ہم ریورس نہیں کر پائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری عمر مثلا ففٹی فائی پلس ہو میرے بال جھڑ رہے ہو اچانک کوئی ایسی میڈیسن میں لیلوں جس سے بال دوبارہ نظر آیا جائے لیکن فیزیکل بھوڈی ریورس ہو سکتی ہے ایج ریورس نہیں ہو سکتے خدا ہم سے فیزیکل بھوڈی کا بھی حساب لے گا لیکن زیادہ حساب کس کا لے گا عمر کا وقت کہاں گزارا تو یہ بڑا ہی عجیب ایک معاملہ ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے واپس نہیں لاسکتے نہ روک سکتے تو یہ ماہ مبارک رمضان ایک ٹائم ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ اپنی نیچر میں فلوئیڈ ہے سیال ہے یہ بہہ جائے گا یہ رکے گا نہیں اب ایک دن گزر گیا مثلاً اگر آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو آخری دن بھی گزر جائیں گے سب کیا کرنا ہوگا بجیے کہ اگر باخبر ہوئے تو فائدہ رہے گا ہمیں احساس رہے گا کہ ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے خدا نہ کہنا عوض باللہ تعالی بے خبر رہے اور بے خبری میں ایک اور صفت بھی شامل ہے وہ انڈیفرنس ایک بے خبری ہوتی ہے عمدن بے خبری یعنی میں تیہ کرتا ہوں کہ میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے میں کیا تھا ہوں نہیں میں نے کوئی تیہ نہیں کیا ہے دیکھیں میں توجہ بھی نہیں دے رہا لا تعلق آپ کے پاس تین اسٹیٹس آ سکتے ہیں ایک باخبر ایک عمدن بے خبر اور ایک لا تعلق معاہبارک رمضان لا تعلقی بھی خبول نہیں کرتا ہے یہ لا تعلقی بھی خبول نہیں کرے گا شاید شب جمعہ لا تعلقی قبول کر لے سزا نہ ملے معاہبارک رمضان قبول نہیں کرے گا یعنی مثلا کوئی شب جمعہ آئے نعوذ باللہ تعالی میں کوئی خاص عبادت نہ کروں سزا ملے گی نہیں نہیں ملے گی لا تعلقی شب جمعہ میں قبول ہو جائے گی شاید لیکن معاہبارک رمضان میں لا تعلقی نہیں یہ قبول نہیں ہے اس میں آپ کو اور مجھے کچھ کرنا ہے ضرور اب وہ کیا کرنا ہے اس کو چند پوائنٹس میں سوچتے ہیں ضرور بھیلے گا محمد و عالم حمد ایک جملہ ہم نے ایک لفظ استعمال کیا اسطلح سنخیت اب اس کو میں اردو میں قبل فہم ہے آرام سے سویمی آئے داتا ہے سنخیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جنس کا ہونا ایک ہی نو ایک ہی قسم کا ہونا تو مثال کی طور پر وہ جو فارسی میں شیر تھا نہیں آج شب جمعہ شیر نہیں پڑنا چاہیے مکروح ہے کہ مثلا کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے باز باز کے ساتھ اڑتا ہے تو وہ مثلا جنس دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے تو سنخ ایک ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب ماہ مبارک رمضان سب سے پہلے اتحق کرنے اس کی سنخ کیا ہے پھر آپ اس کو ویسے ہی گزاریں ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے کہ کل کسی کے سامنے تذکرہ ہوا کہ کل روزہ رکھنا تو بہت پریشان ہوئی کوئی خاتون تھی بہت پریشان ہوئی کہنے کیا وہ اب تہہ کرنا ہے کہ افطاری میں کیا ہونا ہے سنخ رمضان کھانا پینا نہیں ہے ہم میں سے بہت سار لوگوں کے نزدیک ماہ رمضان کی سنخ کھانا پینا ہے کیا تبدیلی آئی ہے سہر میں اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے صحیح افطار پہ کچھ احتمام ہونا ہے یہ بھی کھانا پینا پھر رات کا کھانا کیسے کھانا ہے کہ جو افطار میں ڈھونسادا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی اور کھانا ہے یہ سنخیت کھانے پینے کی ہے یہ ماہ وارگ رمضان کی نہیں ہے نہ اید العظہ کی سنخیت گوشت ہے خداعود مطالل نے سراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اید العظہ کی سنخیت گوشت نہیں ہے ماہ وارگ رمضان کی سنخیت کھانا پینا نہیں ہے اس کی جنس کیا ہے اس کی جنس ہے اللہ ذی انزل فیہ القرآن نورانیت کا نزول اس کی سنخ ہے ایک جنب چونکہ قرآن نور ہے نورانیت کا نزول سنخ ہے تو جتنی بھی ایکٹیوٹی کرنی ہے کس پہ بیس کر کے کرنی ہے یہ نورانیت ہم تک کیسے پہنچے یہ اصل ہے اب وہ افطار میں آپ ضرور تشریف فرماؤں میں بھی کیوں بھوکا تھوڑی سوں گا میں بھی افطار کروں گا میں بھی سہری کہوں گا سب کام کروں گے ہم سب کریں گے لیکن اصل توجہ کس پہ رکھیا ہے نور مستق کیسے پہنچے اور زیادہ سے زیادہ پہنچے کبھی ہوتا ہے ہمیں ایک علاقے میں گئے ہیں وہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا وہاں پہ ہم نے کچھ ہی دیرمی کی اندازہ لگایا ہے کہ ان لوگوں کو کسی پروجیکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو صرف یہ دلچسپی ہے کہ جو فنڈ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے وہ مجھ تک جلد زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچے کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے انہیں ان کو صرف یہ چاہیے کہ ایک زیادہ کاش ماہ رمضان کو ایسی دیکھ لیتے نورانیت تو نازل ہو رہی ہے مجھ تک کتنی پہنچے اور دیر کیوں کروں جلدی پہنچے آخری بات کم پکانے کیوں ہو جاؤں زیادہ پہنچے جب دنیا کے چار سکوں کے لیے یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھ تک پہنچے جلد پہنچے اور زیادہ پہنچے تو اللہ کی نورانیت کیلئے خواہش کیوں شدید نہیں اس خاطر ماہ مارک رمضان آشقوں کا مہینہ ہے جو اصل میں ماہ مارک رمضان کو درد کر باتے ہیں وہ اس کے گویا عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور میں جیسے لوگ ہم لوگ یا انڈیفرنڈ ہوتے تو پہلا کام کیا کرنا ہے کم سے کم بھائی کی انڈیفرنس نہیں ہونا ہے نیگلیجنس میں نہیں جانا ہے نظر انداز نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو پر محنت کرنی ہے جو اس کی سنخ نورانیت ہے روحانیت ہے یہ ہم تک زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچتی اب اس پہ ایک دو بات ایک بار پھر درود بیجے گا محمد وعالی محمد صلی علی امد وعالی امد وعالی صلی نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو لیکن بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بتاتے بھی ہیں کہ مولانا ایسا ہوا ہے مثلا ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ مولانا میں اتنے شوق سے کربلا گیا گیا زیارت کی واپس آگیا حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میری نورانیت میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا زیادہ تر سننے والے کہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا وہ بہت ہوشیار ہے جس کو نورانیت پتا ہے ورنہ بہت سارے اس گمان میں جو انہوں نے ایکٹیوٹی کیے وہ روحانیت ہے تو وہ تو ہشیار آدمی اس کو پتا ہے روحانیت کیا ہے تو وہ اضافہ ہوا کیوں نہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ آپ مثلا سینٹر آف ایکسلنس کے اوپر پہنچ گئے خان نکابہ پہنچ گئے مسجد نبابی پہنچ گئے حج کر لیا عمرہ کر لیا واپس آگئے اچھا شب قدر میں تو بہت ہوتا ہے پوری پوری رات شب قدر عبادت کر لی سیئی صاحب ہو گئی اگلے دن صبح فجر قضاء ہو گئی چاہ یہ ایک رات بیٹری چارج کی تھی ایک سال نماز پڑھنے کا دلی نہیں چاہ رہا ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ ہم ایک 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 سال رہے تھے کہ یہ روحانیت لائے گی اور اس نے نہیں لانا تھا اس کی کوئی اور پری ریکوزٹ تھی کوئی اور شرط تھی وہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کی اور ہم اپنی ایک 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 ٹیوٹی میں مجھول رہے بعد میں پتہ چلا کہ اس سے کام پورا نہیں ہوا ہے سید تو آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے پاس بچپن سے سنی جانے والی روایت موجود ہے کہ بہت سائے لوگ کو ماہ مبارک رمضان سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا اور یہ جملہ بھی مولا امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ سلام سے سلام علیہ 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 سو یہ کیوں ایسا ہوا ہے ایسا اس لئے ہوا ہے کہ ایک 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 فعالیت کی گئی ہے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کافی ہے پتہ چلا کہ یہ کافی نہیں تو کیا کافی ہے پتہ یعنی کہاں سے شروع ہونا ہے کافی تو بہت دور کی بات میرا خیال ہے شروع ایک غور و فکر سے ہونا میرا خیال مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے میں آپ سے بہت کچھ کہہ سکتا تھا آپ دعائے افتتاح سے شروع کریں آپ نماز شب سے شروع کریں اور قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کریں میں سب یہ کہہ سکتا تھا لیکن مجھے لگا کہ نہیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا نہیں یہ سب بہت ضروری ہے اس کے بغیر مہمارہ کے رمضان فیکہ ہے لیکن اس کی جو اصلی مٹھاس ہے وہ اس کی فکر کے اندر ہے تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین حسنہ ایک لحظہ سوچنا سمجھنا ستر سال کی عبادت سے کیوں بہتر ہے یہ کیا ہے یہ اورینتیشن ہے کہ بھئی میں زندہ ہوں کیوں اور مہمارہ کے رمضان کی نیچر کیا ہے مجھے اس نیچر سے فائدہ کیسے اٹھا لے حسنہ ایک بہت بڑا مسئلہ سیریس لیس ہم لوگ میں سیریس لیس نہیں ہم لوگ میں ہر چیز کے ساتھ معاذ چاہتا ہوں ایک عوامی دفعہ چالوپن ہے عبادتوں میں بھی چالوپن کاموں میں بھی چالوپن کاروبار میں بھی چالوپن نشتداریوں میں بھی کیا ہی سب سٹینڈرڈ کام چل جائے بس اس نے مار دیا سب سے پہلا کام میں جیسے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو چالوپن سے نکلنا چاہیے اور سنجینگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ مہموار کے رمضان ہے یہ کوئی کھیل نہیں یہ سیریس ایشو ہے بہت ایسا ہوتا ہے آپ کسی راکٹر کے پاس جاتے وہ آپ کو ایک بیماری بتاتا ہے وہ سمجھتا کہ آپ ہل جائیں گے آپ نہیں ہلتے تو وہ آپ کچھ اور سناتا ہے تا کہ آپ تھوڑا سا خوف زدہ ہوں تھوڑا ہلیں ہم نہیں ہلتے پھر وہ آپ سے کہہ دیکھیں سب ایسا ہے مزا خطو یہ ایشو لائف اور ڈیت کا اب آپ کسان میں آگئے تو شاید ہمیں ظہورت ہوتی ہے بعض وقت زندگی میں اسی کام کی تو خدا ہمیں کسی مصیبت میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کھیل بہت ہو گیا یہ ایشو لائف اور ڈیت کا اب سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے تو اس سے پیدے کہ خدا یہ کر کے سمجھ بندے کو چاہیئے خود ہی سمجھ جائے کہ نہیں ایشو سیریس زندگی کا بہروسہ نہیں کتنے سال باقی کچھ نہیں ملا کتنے رمضان ملنگ نہیں ملنگ کچھ نہیں ملا یہ ایک ہے اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے پس میرا اپنے غیر سٹارٹنگ پوائنٹ ایک سیریس لیس کے ساتھ اس سیریس لیس کے بعد کیا ہے پودکٹیوٹی نوم کم فی تسبیح فی تسبیح تمہارا سونا بھی اس میں تسبیح ہے یہ انفاس کم فی تسبیح تسبیح و نوم کم فی عبادت اس طرح سونا تھا یا سانس لینا سانس لینا تسبیح اور سونا بھی عبادت صحیح یہ تو خدا کی طرف سے گرانٹڈ ہے اسی پہ چالو کرنا ہے یا نہیں اب کچھ اور کرنا ہے یہ بھی کس کو ہے یہ بھی اس کو ہے جس نے نیت کو خالص کر لیا اس کے اورینتیشن کیلئے یہ لا تعلق لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا نہیں جو نظر انداز کریں گے ان کا تو نہیں معلوم کیا ہونا ہے لیکن لا تعلقی میں بھی نہیں ہونا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ میں پوری اورینتیشن کے ساتھ رمضان کو دیکھوں اور دیکھنے کے بعد پھر خدا امتحال کہا کہ میں ایک عویر آدمی تھا میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کوشش کے دوران میں سویا بھی ہوں یہ سونا عبادت ہے اس کوشش کے دوران میں سونا تو تھا مجھے ظاہر ہے جسم کی ضرورت تھی تو وہ عبادت مجھے لگا کہ پہلا کام ایک اچھا مضبوط ذہن فکر کرنے والا سوچے سمجھے مجھے 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 کیا فائدہ اٹھانا اچھا اب مجھے فائدہ اٹھانا وہ کیا تھا نورانیت جس سے ایک کنیکشن چاہیے اچھا پلان کیا ہے پلان ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک شعر مشہور ہے اس میں ایک شعر تھا ایت اعراقی نے انٹرڈیو میں اس کو پڑھا تھا اور بہت روئے تھے میں کئی دفعہ دسکرہ کر چکا ہوں تو وہ انہوں نے شعر میں یہ پڑھا تھا کہ جب گھر سے جن دیو باہر نکلتا ہے تو پھر فرجتہ اندر آتا نورانیت کو حاصل کرنے کا پلان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اور ظرف میں دودھ نہیں ابلے گا جب تک ظرف دندہ ہے یہ دودھ پھٹے گا ابلے گا نہیں خراب ہوگا تو پہلا پلان استغفار ہے پہلا کام استغفار اس کے بغیر کوئی کام نہیں بڑھے گا جو سمجھ میں آتا ہے البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو استغفار کی جگہ لے لیتے ہیں یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے بہت زیادہ کوئی تیر مار لیا کسی نے وہ بھی اللہ نے کسی وجہ سے اس کو کوئی توفیق دی ہوگی ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے سارے کام شروع استغفار سے ہوتا اب آپ تصور فرمائیں یہ عاصم شان دعا آپ پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم یا مخور و یا رحیم آخر میں جا کے کیا مانگا تھا خدا میری گردن کو آتش جہنم سے محفوظ پڑھ یہ طلب کر رہے استغفار کیا ہوتا ہے غفران اور مغفرہ پردہ پوشی کو کہہ خدا کوئی پردہ ڈال دیتا ہے کسی کے اوپر استغفار کو کیوں استغفار کہتے ہیں کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر وہ پردہ پڑ جاتا ہے جو گناہوں کی سزا کے درمیان ہائل بن جاتا پھر وہ بارکی رمضان میں اس سے پہلے کہ مہم بارک کی شب قدر آجائے استغفار سب سے اہم پوائنٹ ہے اور وہ جو دس دس دنوں کی تقسیم ہے اس میں بھی مغفرت سب سے اہم درود بے جگہ محمد وآل محمد سلام آجائے محمد آجائے 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 آجائے